اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونسنبی علی رسولہ کریم مبادت حاج ہمارا دولہ درہن کورس کا یہ پانچوی سبب ہے کل کے سبب میں ہم نے آپ کو کیا بتائے تھے کل کے سبب میں ہم نے آپ کو بتائے تھے دو ریزنز جس کی وجہ سے شریعت نے نکاح کرنے سے منع کر دیا پہلا ریزن جو کیا کہیں گے اس کو یعنی عورت کا جو حق نفس ہے وہ عدا کرنے سے قاسر ہونا یہ حق مال یعنی فائننشیلی انفٹ اور فیزیکلی انفٹ انگلیش میں اگر ہم موٹے الفاظ میں اس کو کہیں گے تو اسے فیزیکل انفٹ اور فائننشیل انفٹ تو جو آدمی فیزیکل انفٹ ہے یا جو وہ آدمی فائننشیل انفٹ ہے تو شریعت نے اس کو منع کیا اور کل ہم نے آپ کو آدھا گھنٹہ ڈیٹیل میں وہ ساری چیزیں سمجھائے کہ فیزیکل انفٹ کیا ہوتا ہے اور فائننشیل انفٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے دن ہم نے آپ کو کیا بتائے کہ نکاح واجب کب ہوتا ہے فرض کب ہوتا ہے تو چونکہ یہ ایک ترتیب چل رہی ہے کہ نکاح فرض کب ہوتا ہے واجب کب ہوتا ہے یہ دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آگئی ہے تو اس کے بعد میں اب جو یہ جو ہمارا سبق ہے نکاح کرنا کب منع ہے وہ کل ہو چکا ہے اب آج ان دونوں کے بیچ کی جو سیچویشن اور کنڈیشن ہیں ہم وہ بیان کریں گے اور پھر اس کو جو ہم واضح کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف فی سورت اگر ضرورت ہو اور اسعات نہ ہو تو اس میں اقوال مختلف ہیں اہقر وجوب کے قول کو راجح سمجھتا ہے اسعات کا تدارک محنت مزدوریہ قرض لے کر جس کی آدائیگی کی پکی نیت رکھے اور آدھا کرنے کی کوشش بھی کرے اگر اس پر بھی آدھا نہ ہو سکا تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے قرض خواہ کو راضی فرما دیں گے کیونکہ اس نے دین کی حفاظت کے لیے نکاح کیا تھا اس میں مقروض ہو گیا تھا مگر فضولیات کے لیے یہ قرض جائز نہیں بلکہ نانو نفقہ کے لیے یا مہر کے لیے جہاں مہر فوراں لیا جاتا ہو چلیے اب ہم آپ کو یہ پوائنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کلیئر کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیا پوائنٹ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ایک آدمی اس کے اندر جو ہے نا نکاح کرنے کی چاہت تو بہت ہے اور پیوی کی ضرورت بھی اس کو محسوس ہو رہی ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں مقتلہ ہونے کا ڈر ہے لیکن وہ انسان فائننشیلی انفیٹ ہے اب جب وہ انسان فائننشیلی انفیٹ ہے تو ایسا جو انسان ہے وہ کیا کرے گا تو شریعت یہ کہتی ہے حضرت خانوی رحمت اللہ علی نے یہاں پہ لکھا ہے دیکھو کہ میں یہ کہتا ہوں میں تو اس کو بھی واجب سمجھتا ہوں اور یہ حضرت نے لکھا ہے کہ یا تو محنت مزدوری کرے یا قرض لے کر اس کی جس کی آدائیگی کی نیت پکی ہو اس کے آدائیگی کی کوشش بھی کرے اور ہاں اور اگر آدھا نہ ہو سکا تھوڑا تھوڑا کر کے آدھا کرے چونکہ اس نے جو قرض لیا ہے وہ دین کی حفاظت کے لیا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ مقروض ہو گیا ہے حضوریات کے لیے قرض لینا جائز نہیں اب چلیے یہ پوائنٹ ہم یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا کلیر کر دیتے ہیں ضرورت ہے اس کو تو ایسی حالت میں وہ قرض لے گا لیکن قرض کس لیے لے گا قرض لینے کی بھی جو کنڈیشن رکھی ہے وہ یہ کہ صرف اور صرف شادی کی جو بیسک ضرورتیں اور بیسک ضرورتیں کیا ہے شادی کی شادی کی بیسک ضرورتیں یہ ہے کہ بھائی جو مہر ہے بیوی کا وہ تو واجب ہے وہ تو آپ کو عدا کرنا ہی پڑے گا تو مہر جو ہے وہ عدا کرنا ضروری ہے تو مہر کے لیے اس نے قرضہ لیا ہے یا پھر اپنے گھر میں ایک ہی کمرہ ہے جس کے اندر سارے لوگ سوتے ہیں تو اب اس نے جو ہے قرض لے کے ایک کمرے کی بجائے اس میں دو کمرے کر لیا ہے اب وہ دو کمرے کے لیے اس کو جو ہے پیسے لگ رہے تھے تو کسی سے قرضہ لے لیا ایسے ہی گھر کے اندر جو ہے یہ یہ سب چیزیں مین ہوتی اب ہمارے یہاں پہ قرضے کس لیے لیے جاتے ہیں دھول بجانے کے لیے لیے جاتے ہیں ایک نے قرضہ لیا پتا چلا کہ بولے وہ دھول بجانے والوں کے واسطے میں اس نے قرضہ لیا اب آپ مجھے بتائیے دھول بجانے کے لیے قرضہ لیا اور ابھی تک وہ قرضہ دیا لیا اس نے اسی طریقے سے ایک آدمی نے قرضہ لیا کائے کے لیے لیا بولے مجھے فلانے فنکشن ہال میں ولیمہ کرنا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے مہلے والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اب میں بھی بہت پیسے والا ہو گیا ہوں اور میرے پاس میں بھی بہت دولت آ گئی ہے اور میں بھی جو ہے بڑے فنکشن ہال کے اندر ولیمہ کر سکتا ہوں اب اس کے لیے قرضہ لیے اب قرضہ لینے کو تو لے لیے لیکن وہ آدھا کرنے کے لیے آپ کے پاس میں پیسے نہیں ہیں اب وہ آدھا کرنے کو جب پیسے نہیں ہیں تو اڈھاری والے گھر پہ چکر مار رہی ہیں انہوں نے گھر کے سامنے کا رکشہ لے کے چلے گئے تو یہ اس طرح کے قرضے لینا بلکل ناجائز قرضہ لو آپ قرضہ لینا کب آپ کے لیے شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کو اندر سے جو ہے نا ایسا فیل ہو رہا ہے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ نیار نکاح تو کرنا ہے لیکن اب فائننشیلی آپ پیک ہے تو آپ بلکل قرضہ لے سکتے لیکن کائے کے لیے میں نے ابھی جو بتایا یاد رکھو دکھاوے کے لیے نہیں دھول بجانے والوں کے لیے نہیں اور محلے والوں کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ جو بیسک ضرورت ہے اگر آپ کے پاس میں ایک کمرے کو درست کرنا ہے بیت الخالہ صحیح کرنا ہے اور غسل خانہ صحیح کرنا ہے یا آپ کو جو ہے اپنا کچن صحیح کرنا ہے اس کے لیے آپ کے لیے بالکل جائز اس کے لیے آپ لے سکتے یا پھر بی بی آپ کے گھر میں آ رہی ہے تو اس کے آنے سے پہلے میں اپنے گھر کے اندر کچھ سامان وغیرہ بھر دو مہنہ دو مہنے کا تاکہ نئی مہمان آ رہی ہے تو اس کے سامنے مجھے زلیل و رسوہ نہ ہونا پڑے یہ بالکل آپ کے لیے حلال ہے یہ بالکل آپ کے لیے جائز ہے تو یہ چیز یاد رکھو قرضہ لینا بھی جائز ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا تھا حدیث کی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا جو نکاح کیا تھا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو وہ قرضہ لے کر ہی کیا تو قرضہ لینے سے منع نہیں ہے لیکن قرضے کی کنڈیشن آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ صرف ضروریات کے لیے ہو دکھاوے اور ریاہ کاری کے لیے نہ ہو ایک چیز تو یہ ہو گئی فائنل آپ کی اب دوسری چیز ایسا انسان جس کو کوئی قرضہ بھی نہیں دے رہا ہے لیکن اس کو بیوی کی ضرورت تو محسوس ہو رہی ہے اب نکاح تو کرنا چاہتا ہے نہ اس کو قرضہ مل رہا ہے نہ اس کے پاس میں کوئی پروپرٹی ہے نہ اس کے پاس میں کوئی گولڈ ہے نہ اس کے پاس میں کوئی کیش ہے جس کو بیچ کر وہ اپنا نکاح کر سکے کچھ بھی نہیں ہے ایک دم جو ہے وہ فائننشیلی وہ ہے یعنی پوری طرح سے جو ہے وہ برباد ہے یعنی ڈیسٹروائیڈ ہے تو اب آئی سی کنڈیشن میں وہ انسان کیا کرے گا اب اس کی جو اندر سے جو خواہشات تو بہت پیدا ہو رہی ہے تو وہ خواہشات کو روکنے کے لیے وہ انسان کیا کرے گا چلی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے جس کو نکاح کرنے کی حیثیت نہ ہوں وہ کیا کرے ویسا انسان کیا کرے تو ویسے انسان کے لیے آپ نے لکھا ہے جی کہ جی ویسا انسان کیا کریں گا ویسا انسان جو ہے وہ روزہ رکھیں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی فَمَلَّمْ يَسْتَتِعْ فَعَلَيْهِ بِسْسَوْمْ یعنی جو انسان نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے اور روزہ کیسا رکھنا چاہیے چلیے میں آپ کو روزہ رکھنے کا بھی واقعہ سناتا ہوں روزہ جو ہے نا وہ مسلسل رکھنا چاہیے روزہ نہ رکھنا چاہیے اور روزہ جب آدمی روزہ رکھیں گا تو روزہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے روزہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے قصرت سوم پر کیا ہوں گا کہ اس کے اندر جو ہے نا پھر تھوڑا سا اس کے اندر کی جو قوت شہوانیاں ہیں وہ مر جائیں گے وہ کم ہو جائیں گے کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے جب مہینہ شروع ہوتا ہے رمضان کا تو طاقت ہوتی ہے جسم کے اندر اور ما شاء اللہ آدمی بشاشت کے ساتھ میں روزوں پہ روزے رکھ رہا ہے اور بشاشت کے ساتھ میں سارے عامال کر رہا ہے اور بشاشت کے ساتھ میں جو ہے ساری چیزیں اس کی ہو رہی ہے ما شاء اللہ اور بشاشت کے ساتھ میں وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن جیسے جیسے رمضان کا مہینہ آگے بڑھتے رہتا ہے رمضان کے پندرہ دن ہو گئے رمضان کے بیس دن ہو گئے رمضان کے پچیز دن ہو گئے تو جیسا جیسا رمضان کا مہینہ آگے بڑھتے رہتا ہے تو ویسا ویسا انسان کے اندر جو ہے نا ویکنس آتا ہے کمزوری آتی ہے یہاں تک کہ جب رمضان کا آخر ٹائم ہوتا ہے یعنی رمضان کے مہینے کے جب ستہیس اٹھائیس دن ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ انتیس کو ہی وہ یہ دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہی کسی طرح سے جو ہے چاند نظر آ جائے بھول کے تو یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ جیسا جیسا مہینہ گزرتا ہے جتنے روزے آپ رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر جو ہے نا یہ پیدا ہوں گا بیکنیس پیدا ہوں گا آپ کے اندر کمزوری پیدا ہوں گی تو اس کا آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اس کا آپ نے تھوڑا سا دیان دینا چاہیے رمضان کے مبارک مہینے میں جس طریقے سے آخیر میں روزے زیادہ روزے رکھنے سے جیسے قوت پوری طرح سے کمزور ہوتی ہے ایسے ہی یہ بھی اگر آپ مسلسل روزے رکھیں گے تو جو شہوت ہے آپ کی وہ ٹوٹ جائیں گے پھر دل و دماغ میں گندے خیالات نہیں آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ان ساری چیزوں سے حفاظت کرے گا تو دو باتیں آج ہم نے ویان کی پہلی بات ہم نے کیا ویان کی پہلی بات ہم نے یہ ویان کی ہے کہ جو انسان جس کے اندر خوب خواہش ہے نکاح کی بیوی رکھنا چاہتا ہے لیکن فائننشیلی انفیٹ ہے تو پھر اب وہ کیا کریں گا تو ویسا انسان قرضہ لیں گا اور قرضہ بھی جو لیں گا وہ بیسیک ضرورتوں کے لیے دکھاوے ریاہ کاری کے لیے نہیں یہ پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ جس کو قرضہ بالکل مارکٹ میں کہیں مل نہیں رہا ہے تو ویسا انسان کیا کریں گا تو ویسا جو انسان ہیں وہ روزے رکھیں گا تاکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہاری استطاعت نہ ہوں تو پھر تم روزے رکھو اب تم روزے رکھیں گے تو روزے رکھنے سے شہوت کم ہوں گی شہوت ختم ہو جائیں گی اور شہوت جب ختم ہوں گی پوری طرح سے تو پھر وہ خیالات بھی دماغ میں سے آنا ختم ہو جائیں گے یعنی دو پوائنٹ آج میں نے بتایا وہ آپ لوگ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف لڑکے اور لڑکی کی شادی کرنا باپ کے ذیب میں واجب ہے یا نہیں تاخیر کرنے سے کون گنہگار ہوگا آپ کو یہ سوال ہے پہلے ہم آپ کو سوال پڑھ کے سناتے ہیں پہلے ہم آپ کو سوال پڑھ کے سناتے ہیں پھر اس کا ہم جواب پڑھیں گے سوال کیا ہے لڑکیوں کی شادی کرنے کا کوئی تاقیدی حکم خاص طور پر ہے یا نہیں تاخیر کی صورت میں کوئی گناہ لازم آتا ہے یا نہیں اگر لازم آتا ہے تو کس قدر قرآن و حدیث سے الگ الگ جواب دے اب ہم آپ کو جواب دے رہی ہیں جواب شادی کا تاقیدی حکم قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے خاص طور پر جو لڑکا یا لڑکی دونوں کو شامل ہے لڑکیوں کے لیے خصوصیت سے قرآن میں فرمایا یہ امر کا سیغہ ہے یعنی جس میں حکم دیا جا رہا ہے ایامہ یہ جماع ہے ایم کی اور اس کا جو ہے یعنی حدیث کی کتابوں میں جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ ایامہ کا نکاح کر دیا کرو اور ایامہ جو ہے وہ ایم کی جماع ہے جس کا مطلب ہے ایسی لڑکی جس کا شوہر نہ ہو چاہے وہ باکیرہ ہو سیگیبہ یعنی کماری ہو یا بیعہی ہو جس کا تلاک ہو گیا ہوا ہو یا جس کا شوہر مر گیا ہو تو ویسے عورت کا جو وہ ایسی لڑکی کا آپ فورا نکاح کیا کرو اب دیکھو یہ قرآن میں اللہ نے باپ کو حکم دیا باپ کو یہ بیٹے اور باپ دونوں بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے باپ کو حکم ہے ایامہ ایامہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کا نکاح نہ ہو اور میں نے آپ کو بتایا ہوں میرے جو سبق اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ سنتے ہوں گے تو میں میرے اکثر سبقوں میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ لڑکی کی عمر جب اٹھارہ اننیس سال ہے اس کا نکاح کر کے دے دینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کی بھی جو شہوت ہے اور اس کے اندر کا بھی جو سیکشوال ڈیزائر ہے اس کے عیتے بار سے وہ بلکل پرفیکٹ اور صحیح ایج ہے ایسے ہی مرد اکیس بائیس سال کا ہو جائے تو اس کی بھی شادی اس کا بھی نکاح کر دینا چاہیے جو اس کے اندر بھی آگ لگی ہو بھی ہے اور جو اس کا بھی سیکشوال ڈیزائر ہے تو دونوں کا جب نکاح ہو جائے گا تو من ان کا شانت رہے گا یعنی ان کے جو خیالات ہیں ان کا دل و دماغ جو ہے وہ پیس پل رہیں گا آمن پل رہیں گا اس کے بعد بھی آپ ایجوگیشن حاصل کر سکتے ہو ایک چیز تو یہ اب لیٹ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے حدیث میں اسی لیے فرمایا نقصان کیا ہوتا ہے یہ جو آج کل مسئلے مسائل چل رہے ہیں لڑکیاں گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں اور لڑکے جو ہے اپنے مرضی سے شادیاں کر رہے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں خود ایک لڑکا وہ میرے پاس آ کر اس نے میرے سے کئی مرتبہ جو ہے میں بچوں کو پڑھاتا تھا مغرب کے بعد وہ میرے پاس دو تین بار آیا اور آنے کے بعد بلنے لگا یار مولانا میرے والی صاحب جو ہے وہ آپ کے دوست ہے ان کو سمجھاؤ ہمارے نکاح کے بارے میں میری عمر ابھی 26-27 سال ہو چکی ہے ارے کوئی ذکر ہی نہیں ہے وہ نے دھر کے اندر نکاح کے بارے میں پوچھ ان کو لینا دینا ہی نہیں ہے کبھی کوئی یہ ٹاپک چھیڑتے بھی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا پروبلم ہے آج مسلمان قوم میں یہ جترے بھی مسئلے مسائل ہے نا لڑکیوں کے ہندو لڑکوں سے شادی کرنے کے جو مسائل ہے یا لڑکوں کے گھروں سے کوئی مسلمان لڑکا کرسچن لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور کوئی ہندو لڑکی سے کر رہا ہے اور کوئی دوسرے لڑکی سے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ ماں پاپ صحیح ایج میں اپنے اولادوں کے نکاح نہیں کرتے اس وجہ سے صحیح ایج میں نکاح کر دو نا ان کے لڑکی کی ایج اٹھارہ ہو گئی اس کے فوراں بات انیس بیس تک تو اس کا نکاح ہو جانا چاہیے ایسے ہی لڑکے کی ایج ایک کیس ہو گئی گورنمنٹ برول کے حساب سے باویس تیویس تک تو اس کا نکاح ہو جانا چاہیے تاکہ وہ پیسپل رہ سکے اور یہ ذمہ داری ہے اب اس کا لقصان کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ابھی یہ آج میں نے ایک واقعہ جو ہے دیکھا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوا بڑا غم ہوا وہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں کہ ویجی وڑا کے اندر آندرہ پردیش میں ویجی وڑا ایک شہر کا نام ہے بڑا مشہور و معلوم شہر ہے وہاں کے ایک مفتی صاحب تھے اور مفتی صاحب کی ایک بیٹی تھی اور اس کو بھگانے والا بھی ایک حافظ صاحب ہی تھا وہ حافظ صاحب چندہ کرنے کے لیے وہاں پہ جاتا تھا اور مفتی صاحب نے اس کو اپنے گھر میں رکھے اس کو رہنے دیئے تو اس میں وہیں پہ مفتی صاحب کی بیٹی کو لائن مارا اور اس کو وہیں پہ اس سے اپنی لائن کیلئر کر کے وہ مفتی صاحب کو بیٹی کو بھگا کے سارنپور لے کے چلے گیا ویجی وڑا سے اس کے ساتھ میں شادی کیا نہیں کیا وہ اللہ کو معلوم ہے لیکن اس کو ایک کمرے میں لے کے رہنے لگا اور یہ لڑکی نے بہت سارے سونے اور زیورات اور پیسے وغیرہ حفیظ صاحب نے جو ہے وہ پورے مال پہ قبضہ کر دیا اور اس لڑکی کو قتل کر کے اس کو گنگا میں پھیک دیا لے جا گی گنگا ندی میں اور اس کو جب ندی کے اندر لے جا گیا پھیک دیا تو اس کے بعد میں وہ جو ہے پوری تحقیقات چلی مفتی صاحب نے جو ہے پولیس میں کیس وغیرہ کیا اندھرا کی پولیس آئی پورا انہوں نے جو ہے جب یہ کیے تو وہ حفیظ صاحب جو تھا وہ پکڑا گیا اس کو پکڑنے کے بعد میں جب پوری تحقیقات کیے تو اس نے پھر وہ گنگا کے کنارے لے کر گیا جہاں پہ اس نے وہ لڑکی کو پھیکا تھا گنگا کے اندر آپ مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ تو میں نے جب وہ پڑا اس لڑکی کی ایج کے بارے میں تو پتا چلا وہ لڑکی کی عمر ہو گئی تھی پچیس سال پچیس سال یعنی اس کو بالی ہو کے سات سال ہو چکے تھے اس وجہ سے اس کے اندر کا جو سیکشوال ڈیزائر ہے اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی وہ بھی کسی ہم سفر کی تلاش میں تھی اب وہ اس نے دیکھی کہ میرا باپ تو مفتی صاحب ہے اور لڑکا جو ہے وہ حفیظ صاحب ہے تو اچھا چھے نا حفیظ صاحب جو بھی اگر لڑکا ہے تو مفتی صاحب اس کو قبول کر لیں گے اب لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کری کہ وہ اپنے باپ کو کانفیڈنس میں لیتی یا پھر وہ باپ جو ہے اس کا نکاح کر کے دے دیتا لیکن اس کی عمر پچیس سال ہونے تک نکاح اس کا ہوا نہیں اور نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے پورا یہ ہو گئی اس نے بولی چھلو یار میں جو ہے یہ اچھا ہے مجھے جوڑی دار مل گیا بھاگو اس کے ساتھ وہ بھاگ گئی اس کے ساتھ میں لیکن اس خبیث نے اس لڑکی کے پورے سونے وغیرہ کے زیورات لے لیا اس کو قتل کر کے گنگا ندی کی اندر پھیک دیا اب آپ مجھے بتاؤ میرا آپ سب لوگوں سے سوالی سی لی ہے یہ جو ابھی ہمارا سبق چل رہا ہے کہ کیا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے اولاد کی وقت پر نکاح کرنا تو قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمائے ہکم دیا یعنی جو لڑکیاں جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں پورا ان کے نکاح کر کے دے دو جو بے نکاحی ہے چاہے وہ باکیرہ ہو چاہے وہ سیبہ ہو یعنی بیوہ ہو یا طلاق شدہ ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان کو خالی وقت بیٹنے دو گھروں کے اندر یہ ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا پرابلیم ہے ایسی عورتیں ایسی لڑکیاں جو گھروں کے اوپر ویٹھی ہوئی ہوتی ہیں ماباپ کو ان کے دوسرے نکاح کی بھی فکر نہیں ہوتی اللہ حفاظت فرمائیں تو اس کے لیے یہ ابھی ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے ابھی ختم نہیں ہوا آگے ہم پڑھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو ایک تو نماز جب اس کا وقت آ جائے دوسرے جنازہ جب تیار ہو جائے اور تیسرے بے نکاحی لڑکے اور لڑکیاں جب ان کے شادی کا جوڑ مل جائے تین چیزوں میں دیری کرنے سے اللہ کی نمی نے منا فرمائے تین چیزوں میں نماز کا وقت تو ہوتے ہی نماز پڑھ لو فوراً اور میت تیار ہو گئے اس کو فوراً دخن کر دو اور بے نکاحی لڑکا لڑکی کا رشتہ ملتے ہی اس میں زیادہ پھرشتے مت بیٹھو ورنہ پھر کیا ہوں گا اس طریقے کے مسئلے آئیں گے سامنے پھر اور ایک ایک حدیث سناتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ابھی جو حدیث پڑھے یہ تیرمیزی شریف کی ہے اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ مشکات کی ہے فرمایاں جس کی اولاد لڑکا یا لڑکی ہو اس کو چاہیے اچھا نام رکھے اس کی تعلیم تربیت کرے جب بالی ہو جائے تو نکاح کر دے بالی ہونے کے بعد اگر نکاح نہیں کیا وہ کسی گناہ میں مقتلع ہو گئے تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا دیکھو یہ حدیث باپ پر گناہ ہوگا باپ پر اگر باپ نے نکاح نہیں کیا تو آج کے سبق کی تینوں باتیں یاد رکھو اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آج کا سبق یہی پہ ختم ہوتا ہے اب آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے واتس اپ پہ میسیج کریں چلی آپ کے سوالات کا میں ویٹ کر رہا ہوں اگر کسی کا کوئی سوال ہے 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 ہے تو فیڈبیک بھی آپ ہم کو دے سکتے چلیے فیڈبیک بھی آپ ہم کو دے سکتے ہیں آپ کا فیڈبیک بھی دو ہمارے آج کے سبق پہ اور میں نے کہا ہے کہ آپ مجھے بعد میں بھی فیڈبیک دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں چلیے ایک سوال آیا ہے شریعہ کے حساب سے منیمم ایج کتنی ہونی چاہیے شادی کے لیے تو وہ شریعت کے اندر تو بالی ہونا شرط ہے بالی ہونا بالی اگر ہو جائے ابھی جو ہم نے پڑھے نا کہ لڑکا لڑکی بالی ہو جائے بالی ہو جائے بلوغیت ان کو اتنی میچوریٹی اور سمجھداری ہونا چاہیے یعنی وہ بالی ہونا چاہیے شریعت کے اعتبار سے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی اور اگلا سوال کیا ہے پلیز گائیڈ می آن مائے یسٹرڈے کوششن آپ کا یسٹرڈے کا کوششن کیا تھا ہاں حضرت لقوا ہے گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھتے ہیں یہ سوال کا جواب میں آپ کو پرسنلی دوں گا یہ جو نماز وغیرہ کا آپ کا سوال ہے نا کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو سبجک سبجک پہ چل رہا ہے وہی سوال کا جواب آپ سے سوالات پوچھیں یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ مجھے بعد میں میسیج کر کے یاد دلاؤ انشاءاللہ ہاں یہ سوال جو ہے آپ مجھے کل پوچھنا کل ہم جو ہے اس کو ڈیٹیلز میں بیان کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے چلو اینی بڑی ہے اینی آدھر پوچھن چلیے تو آج کے سوالات بھی پورے ہو گئے مکمل تو اب ہم آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اور برابر ٹائم پہ جوائن کیجئے بلکل ڈیلے اور لیٹ نہیں ہونا چاہیے مغریب کی نماز کا وقت بھی میں سمجھتا ہوں کم ہو چکا ہے پہلے جو ہے سات بچ کے سترہ اٹرہ منٹ کو آزان ہو رہی تھی اب دس منٹ پہ ہو رہی ہے تو میں خود بھی الحمدللہ ابھی مجھے پانچ دس منٹ پہلے ہی میں نماز سے پاری ہو رہا ہوں ہماری کلاس کے تو میں سمجھتا ہوں جو اسپرونٹس ہمارے گجرات کے ہے اور باقی جو وہ علاقے کے ہیں وہ علاقوں میں بھی ابھی سورج جو ہے جلدی غروب ہو رہا ہوگا تو کوشش کریں جلدی سے اپنی تین فرض اور دو سنت پڑھ کے فوراں سبق میں جوائن ہو جائیں اللہ ہم تمام کامل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم